اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دعا کرتا ہوں میرے مسلمان بہن بھئی دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں خیر و افیت سے ہوں دعا کے لئے جب بھی ہاتھ اٹھیں مجھے اپنی دعاوں میں ضروری یاد رکھا کریں بہت سارے لوگ کنٹیکٹ کرتے ہیں کہ جی اس کام کے لئے ہمیں استخارہ کرنا ہے تو آپ استخارہ کر دیں میں اپنی بہت ساری ویڈیو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ استخارہ خود کرنا چاہیے اللہ سے مشورہ لینا ہے آپ نے اپنے کام کے لئے تو کسی دوسرے کے حکم کہتے ہیں استخارہ کا مطلب یہی ہے جب آپ استخارہ کے نیت سے عمل کرتے ہیں تو جو رشتہ آپ کا اللہ سے اس وقت بنتا ہے ناتا بنتا ہے وہ دوسرے کبھی کسی کا آپ کے کام کے لئے نہیں بن سکتا آپ نے اکثر سنا ہوگا رشتوں میں شادی کے با لڑائی جھگڑے استخارہ کروایا ہوتا ہے استخارہ ٹھیک آتا ہے پوچھا جائے تو جی کسی فلان سے کروایا تھا خود نہیں کیا تھا بہت سے کاروبار ایسے ہوتے ہیں باہر جانے کا سفر کے بارے میں یعنی کہ آپ کسی بھی کام کے لئے کریں لیکن استخارہ کسی سے نہیں کروائیں آپ کو یوٹیوب پر فیس بک پر انسٹاگرام پر ٹویٹر پر بہت سارے ایسے لوگ نظر آئیں گے استخارہ آن لائن پانچ منٹ میں استخارہ گھنٹے میں استخارہ کروائیں یہ حدیہ دے دیں آپ استخارہ خود کریں اگر آپ خود نہیں کر سکتے تو پھر کسی سے بھی مت کروائیں اتنے آسان عمل ہیں استخارے کے بزرگان دین نے اتنے استخارے ہمیں آسان سان طریقے سے بتائے ہیں اگر آپ مسلم طریقے سے نہیں کر سکتے تو اس سے کریں آج جو آپ کے لئے ویڈیو بنا رہا ہوں یہ استخارہ کے لئے ہے یہ استخارہ کے لئے بھی ہے اور ساتھ میں جس کام کے لئے آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس کی دعا بھی ہے یعنی کہ دو کام اس سے کر سکتے ہیں آپ استخارہ بھی کریں گے اور جس کام کی نیت سے آپ کر رہے ہیں اس میں کامیابی کے لئے دعا بھی کر سکتے ہیں طریقے کر یہ ہے کہ آپ جب رات میں عشاء کے نماز کے بعد جب بالکل فری ہو جائیں دنیا کے ہر کاموں سے دین کے ہر کام سے فری ہو جائیں تو آپ با وضو ہو دوبارہ وضو کریں چاہے آپ کا نماز کا وضو ہو بھی لیکن آپ وضو کریں لیکن اتنا خیار رکھیں کہ جب آپ نے وضو کرنا ہے اس کے بعد آپ نے کھانا پینا نہیں ہے کسی سے بات نہیں کرنے ایون جس بستر پر سونا ہے وہ پاک صاف ہونا چاہیے کوئی آپ کے ساتھ نہ ہو اگر آپ شادی شدہ بھی ہیں تو آپ نے اکیلے لیٹنا ہے اگر آپ انمیریڈ ہیں لیکن بستر صاف ہونا بہت ضروری ہے اور جو شرطیں بتائی ہیں اس پر آپ نے دھیان رکھنا ہے جب وضو کر کے آپ بستر پر چلے گئے ہیں اس کے بعد آپ نے کھانا پینا کچھ نہیں ہے بات نہیں کرنی تو آپ نے سیمنٹی ٹائم ستر مرتبہ اول آخر تین بار دروشیب کے ساتھ یا بدی السماواتی والعرض اس کو پڑھنا ہے یا بدی السماواتی والعرض ستر مرتبہ اول آخر تین بار دروشیب پڑھ کے جب آپ نے لیٹے ہونا ہے مو آپ کا کعبہ شریف کی طرف ہونا چاہیے تو آپ بیسے ہی سوچیں اگر فرض کیا پڑھنے کے بعد آپ کو نید نہیں آ رہی تو پھر آپ اسی ورد کو کنٹینیو کریں پھر گنتی نہ کریں ستر بار کر لیا ستر بار تو فکس ہے نا وہ آپ نے کر لیا اگر اس کے بعد آپ کو نید نہیں آ رہی تو آپ اسی کو پڑھتے پڑھتے سوچیں انشاءاللہ تعالی نین میں جو آپ کا مقصد ہوگا اس کا جواب ملے گا اگر فرض کیا نین میں نہیں ملتا تو دن میں کسی غیبی طریقے سے مل جائے گا اگر آپ کو فرس ڈے نہیں ملتا تو آپ سیکنڈ ڈے بھی یہی عمل کریں اگر سیکنڈ ڈے نہیں ملتا تو ہنڈر پرسنٹ تھرڈ ڈے آپ کو ضرور مل جائے گا جواب اگر فرض کیا آپ کو خواب میں اشارے آتے ہیں اور آپ کو خواب سمجھ نہیں آتی تو کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ یہ خواب ہے اس میں کیا اشارہ ہے بہت ہی مجرب عمل ہے اللہ کی رحمت پر یقین رکھ کر کریں انشاءاللہ تعالی ضرور کامیابی ہوگی کسی سے نہیں کروائیں ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کیجئے گا کیونکہ اس کے شیئر کرنے سے بہت سارے لوگ استخارہ کر سکتے ہیں اللہ سے رہنمائی لے سکتے ہیں بہت ساری برائیوں مصیبتوں سے بچ سکتے ہیں تو صدقہ جاریہ سمجھ کے اس کو شیئر کیجئے گا تاکہ اس میں آپ کو بھی سواب شامل ہو جائے دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ